مسلمانوں میں تقدیر کا کیتا ان معنوں میں پھیلا دیا کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں بس اللہ کرتا یہ گھڑا کیوں یہ بھی ان سیاستدانوں نے گھڑا یہ دین سے نہیں انہوں نے دین تو بعد میں بیچارا پھر خادم کی طرح حاضر ہو جاتا تھا کہ کوئی آیت حدیث نکال لو اپنا علوم سیدھا کرنے کیلئے پہلے دین نہیں گھڑا کرتا گھڑا خود ہوتا جب ظلم کی ایک پہلی سجی میں کہ خانوادہ رسول شہید کر دیا گیا مدینہ تو رسول تین دن کے لیے ڈوٹا گیا اور ان دن صحبار تعبین ختل ہوئے بیت اللہ شریف جلادی آگیا تو عالم اسلام میں ہلچر مات گیا دنیا کام پھٹھی کہ یہ عجیب قسم کے کرماں کو مسلمان ہیں جنہیں ان تین چیزوں سے بڑھ کر کوئی قابل احترام شہری مسلمانوں کے لئے کہ رسول اللہ کا خاندان ہے حضور کا شہر ہے بیت اللہ ہے تو پھر انہوں نے موردیوں سے کام لیا کہ تم کو یاڑ ان کے بس میں کیا اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا ان کی تقلیر میں یہ یزید حجاج بچارے کوش نہیں یہ تو نا بس تتلیا نچاتو اللہ رہا یہ گڑھ لیا عقیدہ اور یہ بات جب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ رہاں کی پہنچی سب سے پہلی بیث جو اسلام میں چھڑی ہے نا سجدے کی وہ جبر و قدر کی سیاست کی بنا رہا کہ انسان مجبور ہے یا مختان تو امام حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں بکواس کرتے ہیں جرم خود کرتے ہیں اللہ کو امام کرتے ہیں تو یہ عقیدہ جبر تو اللہ نے جبر کی نفی کی کہ جبر اگر میں نے کرنا ہوتا اب بات بڑی ٹھوس ہے کہ اللہ تو نیکی کو پسند کرے یا وہ خود بدماش ہے ماذا اللہ اللہ خیر ہے نا تو فرمایا اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی تو تم سب کو حجائد پر چلاتا برے کام نہ کرنے دیتا پھر برے یا مانو کہ خدا خود برا وہ برائی کو پسند کرتا کافر مرو اور اگر مانتی ہو کہ وہ برائی سے نفرت کرتا اللہ تعالیٰ لا یردہ لعبادل کفر اپنے بندوں کے لئے کفر اس کو پسند نہیں ہے تو جب پسند نہیں ہے پھر وہ خود کرائے گا تو فرمایا کرائی ہو کیوں رہا اس لیے کہ وہ مداخلت نہیں کرتا جو آزادی دیئے نا کہتا کر لیں جدر دفع ہونا چاہتا